السلام علیکم and good evening my dear brother and sisters میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس چینل کی اوپر بہت اچھے طریقے سے آپ کو جرمن سیکھنے کا موقع مل رہے ہیں میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ نیچے کومنٹ میں لکھیں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے جہاں پہ آپ کو مشکل ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اگلی بات آپ سے یہ کرنی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم جنال گیوجی میں جو اکو ذاتیician کیس ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کل کا کل تک ہم نے جو locks and yana lesson ہیں mumle lesson جو ہیں وہ اکو ذاتی کے ہم نے اپلوڈ کرنی ہیں اور میں ابھی آج کے لسن اپلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہمارا اکو ذاتی ماکمل ہو گیا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اکو ذاتی ہمارا ماکمل ہو گیا ہے آکو ذاتی کے پرسنال پرونوں میں یہ کل ہم نے سیکھ لئے تھے اب ہم آج ہم تھوڑا سا اس کا نا رویو لیتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں آکوزارٹیو کی سمجھ آگئی ہے آکوزارٹیو بھی ہمیں کیا کیا سیکھا ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا کہ آیا کیا آپ کو آپ کو یہ زبانی سمجھ آگی اس کی یاد ہوگی آپ کو انڈرسٹیننگ ہوگی آکوزارٹیو کی تو دیکھیں جیسے کی میں نے اب بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم آکوزارٹیو کے جو لیسند ہیں ہم یارہ لیسند ہم نے اپلوڈ کی ہیں کل تک ملا کے توٹل ہم اس کے یارہ لیسنز جو ہیں وہ اپلوڈ کر چکے ہیں ایسی ہے نک terminarovat کیا 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 ہے اچھا جب آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے سیکھا تھا کہ آکوزارٹیو جملے ہوتے کیا یہ ہم نے سیکھا تھا سب سے پہلے پہلی بات ہم نے سیکھی تھی کہ آکوزارٹیو جو ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہمیں کہے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلی شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے نومیناٹیو آ чтоб ڈہٹیو اور گینیٹو ٹھیک ہے میں یہاں اپنی لیکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو پہتہ ہوگانے نومیناٹیو ٹھیک ہے نومیناٹیو آپ نے سیکھنے ڈہٹیو اور اس کے پاس گینیٹیو، آپ کی پوری جنگولر ahíngu Mister میں ہیں چار قیسٹیز ہے یارچ جو آپ نے سیکھنے ہے اور صحیح ہے اس کے علاوہ آپ جائے اے ون سے لے کے اب سی ون تک کر لیں جو مین گرامر ہے ہوت گرامر جو ہے وہ یہی ہے سمجھانی بات آپ کو اچھا اب چونکہ ہم نے سوائیٹی جو ہے آکوزاٹی سے سٹارڈ لیا تھا اس کے بعد انشاءالہ ان کو بھی ہم شروع کر دیں گے کل امید کیا یا آج کے لیسن مگر ٹائم ہوا تو اچھا اب دیکھیں کیا جب ہم نے سب سے پہلے جو آکوزاٹی کو لیسن ہم نے شروع کیا تھا ہم نے شروع کیا تھا کہ آکوزاٹی ہوتے کیا ہیں آکوزاٹی کی پہچان کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اکثر یہ سٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جو میں نے یہ جملہ جو ہے یہ سنتینس جو ہے یہ نومیناٹی کا ہے یہ آکوزاٹی کا ہے یہ دیارٹی کا یہ گینیٹیو کا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو لیسن میں اس بات کی سیکھتی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کی سیکھتی پہچان کیا ہوتی آکوزاٹی کی ہمیں چاروں میں آکوزاٹی کو کیسے جو ہے اس کو پہچان کر سکیں گے یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ آکوزاٹی کی یہ پہچان ہوتی ہے جس میں سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ ہوں گے وہ جملے آپ کے آکوزاٹی ہوتے ہیں سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ یہ سب سے پہلے بات ہم نے سیکھی اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کچھ جو ورب ہوتے ہیں وہ آکوزاٹی کو جملے بناتے ہیں دیکھیں وہ ورب آپ کو زبانی جاتھ ہوں گی وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بلکہ کل کے لیسن میں آپ کے ساتھ تمام اکوزارٹی کو جو ورب ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ درہ ٹھیک ہے آپ کو پت ہوئنا چاہی کہ یہ اکوزارٹی کے ورب ہے ٹھیک ہے ہمیں سر سے پہلے ہم نے پہچان کو سیکھا کہ اکوزارٹی کی پہچان ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا جس میں سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ ہے یہ جملے اکوزارٹی میں اچھا پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا سکھا کہ اس میں جو آرٹیکل ہے ٹھیک ہے آرٹیکل ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو دیر آرٹیکل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے دین میں دوسری بات ہے آرٹیکل جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں دین میں چینج ہو جاتے ہیں آرٹیکل دیر دین میں چینج ہو جاتا ہے اچھا اور جو دوسرا آرٹیکل تھا جیسے کہ دی فیمن جو دی فیمنن ہے وہ کس میں چینج ہوتا ہے وہ کسی میں چینج نہیں ہوتا دی آرٹیکل دی ہی رہتا ہے سمجھاری بات آپ کو پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جو دس آرٹیکل ہے دس وہ بھی چینج نہیں ہوتا آپ کو ذاتی میں ہے وہ بھی چینج نہیں ہوتا تو دس آرٹیکل جو ہے وہ دس ہی رہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو دی پلورل ہے دی آرٹیکل آر چونے ایسی لکھتے ہیں دی جو ہے وہ بھی چینج نہیں ہوتا وہ بھی دی ہی یعنی کہ پلورل والا جو دی ہے ہے وہ بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ چینج نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ آپ کو ذاتی کیس میں پہچاند کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ جو دین آرٹیکل ہے وہ دین آرٹیکل جو دین میں چینج ہوگی جو ہو جاتا ہے یہ چی کا ہم نے جو دی ہے وہ دی ہی رہے گا باقی تینوں آرٹیکل جو وہ چینج نہیں ہوتے ٹھیک ہے نہ نیوٹرل یعنی دس آرٹیکل نہ دی فیمنن اپلو روز بھی وہ چینج نہیں ہوتے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے دوسری بات ہم نے یہ سکھی پھر ہم نے اگلی تیسری بات یہ سکھی کہ جو آرٹیکل دوسرے آرٹیکل ہیں جیسے کہ سنگولر آرٹیکل یہ تیسرے کے چوتھے لیسن میں نے سکھا تھا آپ کو یاد دوں گا آئینن کائینن وہ کیسے لے جاتے ہیں وہ پھر ہم نے یہ سکھا تھا کہ انہی آرٹیکل کو فالو کرتے ہوئے انہی آرٹیکل کو فالو کرتے ہوئے دوسرے آرٹیکل لگائے جاتے ہیں جیسے دیر اگر دیر میں چینج ہوتا ہے تو آئیننن ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اگر دی ہو تو وہ آئین ہیں دس ہے تو آئین دی ہے تو اس میں دی رہتا ہے پلورل میں ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے بات کیونکہ دی میں آئین پلورل میں آئین یہ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ اس میں تفصیل سے بتایا تھا کیوں نہیں لگ سکتا اگر آپ جا کے لیسن دیکھیں تو اس میں تیسرے چوتھر لیسن میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے کیونکہ پلورل میں آئین یہ نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہتا ہے کہ یہ ایک گاڑیاں ہیں یہ ایک بچے ہیں اس وجہ سے دیکھیں دوسرے آرٹیکل مائن نے پھر ہم نے پوسیسیو آرٹیکل سیکھے پھر اس کے بعد ہم نے کیا سیکھے؟ پوسیسیو آرٹیکل تیسرے چوتھرے نمبر پہ جا کے پانچ پہ ریسن میں پھر پوسیسیو آرٹیکل سیکھے تھے پوسیسیو آرٹیکل پہلے ہم نے سنگولر آرٹیکل سیکھے آئینن آئینن وغیرہ پھر اس کے بعد کائنے کائنن وہ بھی اسی طرح ٹھیک ہے پھر پوسیسیو آرٹیکل پوسیسیو آرٹیکل ہم نے سیکھے پوسیسیو آرٹیکل پوسیسیو آرٹیکل جیسے مائن اگر دیر ہے مائنن ہم نے ڈگایا تھا ٹھیک ہے دائنن زائنن اوکے اورن ایرن مند لڑے تفصیل کے ساتھ ایک ایکунд دکی کا حکمت آیاWeb اگر آپ جاکرے دیکھیں تو آپ مل جائے گی اس پھراملے دیر نے ایک Impossible ไٹکل کیسے دگانے ہیں دس کے ساتھ اور پروروں دیر میں ہم نے ایک tell Queens Barbie کی پورا ایک تفصیل کے ساتھ سیکھا اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا لیائیس پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا جو PRC proven treatment ہم نے سکھا کہ جو ایکوزارٹیوز میں آپ کے ایڈجیکٹیوز کیسے لکھے جاتے ہیں دی کے ساتھ دس کے ساتھ اور پلورٹی کے ساتھ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے پر میں نے تین لیسنس اپلوڈ کیے تھے اس کے تین لیسنس ایڈجیکٹیوز کا صرف جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا دیر اور دی کا بنی کٹھا بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو پھر دس کا اور دی کا جو پلورل دی ہے اس کا بنی علیہ دا سے بتایا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا دو طرح سے ان کے ایڈجیکٹیوز لکھے جا رہے تھے جاتے رہے ہیں اس کو پھر میں نے دو اشتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا دو لیسن بنایا اس کے یاد ہوگا مجھے جاد کیونکہ میں نے تو پھلور کی ہے مجھے تو پتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایڈجیکٹیوز سیکھے ہم نے اور ایڈجیکٹیوز سیکھنے کے بعد پھر ہم نے کیا سیکھا کل کا لیسن کو یاد ہے پھر کل ہم نے سیکھا کہ آپ کو ذاٹی کوئی جو پرزونار پرورومن ہوتے ہیں مش ڈش این یہ کب لگائی جاتے ہیں یہ کل کے لیسن میں ہم نے تفصیل سے سیکھا تھا ہے کب لگائی جاتے جب ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر ایش جو ہے وہ آپ کو ذاٹی کی جگہ پر آئے گا یعنی اپجیکٹ ہوگا تو وہ مش ہو جائے گا جیسے ایش لی بے ڈش آئی لاؤ یو آئی لاؤ یو میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایش لی بے ڈش یوں تمہیں سمجھاری بات آپ کو تو اس میں پھر کیا آپ نے کہا جو دو ہے میں نے کل کے لیسن دیکھو گا ایش لی بے ڈش ہے یعنی کہ دش ایش سبجیکٹ ہو گیا لی بے ورب ہو گیا دو دو تو نہیں دیکھیں جو دو ہے وہ ڈش ہو جائے گا اگر اوبجیکٹ ہوگی جگہ پہ ہوگا تو دو جو ہے وہ ڈش ہو جائے گا ہے اور ایش مش ہو جائے گا ایر این ہو جائے گا یہ کل میں نے اپوری لہنا آپ کو بتائی ہے لکھ کے اس میں پرزنال پرونومن کے سمجھاری بات آپ کو تو یہ ساری چیزیں اب اس میں کوئی اور چیز رہ نہیں گئی اگر کوئی رہتی ہے اگر میرے ذہن اس نے مرگر نہیں آ رہی اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو ساتھی کو یہ پوائنٹ ہم نے بتایا نہیں گیا وہ مجھ آپ کو کومیٹ میں لکھ دی جائے گا اس کے پر بھی آپ بات کرنیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو ساتھی کے جو آرٹیکلز ہیں وہ بھی ہم نے سیکھے پھر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو نیکیٹیو آرٹیکل ہیں آرٹیکل ہیں سنگولر آرٹیکل آئین وغیرہ جس وہ بھی ہمیں سیکھ لیے پھر اڈجیکٹیوز جو ہے وہ بھی ہم نے تفسیر کے ساتھ سیکھ لیے اور اس کے بعد آخر یہ چیز رہ گی تھی وہ تھی آپ کو ساتھی پرزنال پرونومن وہ بھی ہم نے سیکھ لیے ٹھیک ہے ہو گیا آپ کو ساتھی جس چون فیٹک ویرامش آلس گلرنٹ ٹھیک ہے اوکے ویس وولن ویر وائٹ آم آخر وائٹ آ چاہ کریں میں تو یہ پلان کر رہا ہوں کہ اب ہم نا ویسے تو بیسیکلی تھوڑی سی چیز یہ ہو گئی ہے کہ میں پہلے نومی ناٹیوز سے شروع کرنا چاہیے تھا لیکنے چلے کوئی بات نہیں آپ کو ساتھی کی سمجھ آگی ہے نا ہمیں ٹھیک ہے اب ہم نومی ناٹیوز سے کو شروع کر رہتے ہیں نومی ناٹیو کیا ہوتے ہیں جملے اُس میں آرٹیکلز کیسے رکھی جاتے ہیں اُس کی پہچان کیا ہوتی ہے اُس میں اور آکو ذاتیو میں کیا فرق ہے یہ اب میں شاتا ہوں یا آپ کو یہ کہا لیں یا پہلے آپ کو آکو ذاتیوز کی جو ورب ہیں وہ سارے پدائیں چاہیئے ہیں میرے خیال سے ایسے کر لیتے ہیں کہ آکو ذاتیوز کے جو ورب ہیں وہ مرے آپ کو سامنے بisher پسائیں رکھ لیتا ہوں کی نہیں کیونکہ یہ کسا مکمل کر رہے نا پھر ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہوگی آپ کو ذاتی کے بر میں تو میں نے آپ کو ذاتی کو ہی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کل کے لیسن میں ایسے تو میرا کل ارادہ جائی تھا کہ جو آپ کو ذاتی کی تو مکمل ہو گئے نا آج ٹھیک ہے نومین آٹیو کو جو ہے نا مکلشن کر دیا جائے کیا خیال ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں چونکہ ہمارا آپ کو ذاتی مکمل ہو چکا ہے اوکی یہ پریپوزیشن پریپوزیشن نہیں پڑے ہم نے سچ ہاں تسو کہ نہیں پڑے ہیں نہیں پڑے اس میں پریپوزیشن نہیں پڑے ہم نے میں بڑا کچھ تھا کہ ہوگی ساری چیز مکمل نائن 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 ایسے اپنے پرانے جو پچھلے لیسن سے دیکھیں یہ جو ہمارے یارہ لیسن ترطیب کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں تو ہم نے آپ کو پریپوزیشن تو نہیں پڑے بھائی دبے چھیک ہے دیکھا نا بدلتان آ رہے گی اب یہ چالے کے ذہن میں آیا کہ پریپوزیشن رہ گئی ہیں چلیں کل سے پریپوزیشن پہلے ہیں پریپوزیشن کرنے کے بعد شیف زیادہ پریپوزیشن ہے ہی نہیں ہیں تاٹل ہی چھ میرےmonsیشن پڑے پنیц کرنے سے دیکھیں مسئلے کل پریپوزیشن صесть klassر Amb پڑیں گے اس کا پر پڑیں گے پریپوزیشن بڑیں گے جو آپ کو جو نتنے ہیں شیئر کرنے ہیں بہٹ آسکے ہوں اپنے لکھنے ہیں جملے بنانے ہیں تو آپ نے آپ کو ذاتی کو فالو کرنا ہے آپ کو ذاتی میں آرٹیکل اس کے لگانے آپ نے ٹھیک ہو گیا آپ کو ذاتی کے پرپوزیشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا پرپوزیشن تو یہ چھوڑ گیا ہم انومین آرٹیکل میں چلے جائیں اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو مورگن لیرنن ویر اگر پہلے ذہن میں آتا تو میں یہ پرپوزیشن شروع کروا دیتا میرے دی میں ہی تھا کہ مانا مکمل ہو چکا چلیں آج ہم نے ریویو لے لی ہے جو رسا کہ ہم نے آپ کو ذاتی میں کیا کیا چیزیں سیکھ لی ہیں ٹھیک ہو گیا پرپوزیشن شروع کریں گے آکے سو تینکیو ویڈیوز 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 جانت فرگیت تو سبسکرائب ایواناستم جنسیو تمارا رفیدانیو لیسن تک کیا اللہ حافظ شروع کریں گے